امران خان کا پچیس مئی کو اسلامباد کی طرف لانگ باش کا اعلان کہتے ہیں پاکستان کے خلاف رجیم چینج کی سازش امریکہ سے ہوئی چوروں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اسمبلی تحلیل کریں فوری الیکشن کا اعلان کیا جائے الیکشن کی تاریخ ملنے تک اسلامباد میں رہنے کا بھی کہہ دیا باش کو کہتا ہوں نیوٹرل رہیں بیروکرسی نے غیر قانونی کارروائی کی تو ایکشن لیں گے نئے پاکستان کی بات کرتا تھا ایک بتا دیں ان کا پاکستان کے اندر قدم اور فیصلہ جس سے سبسڑی دی گئی عوام کو یعنی ساڑھے تین سال مہنگائی کے چکی میں عوام پس گئے غریب آدمی بلکل رول گیا اور زندگی ان کو پر تنگ ہو گئی ان کے پاس ایک لمحہ نہیں تھا کہ ایسے ہسٹوالوں میں آکے بہتری کرتے اور نئے ہسٹوال بناتے جب میں دوسری مردوہ نیب کے عقوبت خانے سے ٹرانسفر ہو کے کوئی لکپت جیل آئے تو خود امران نیازی لاہور میں تھا اور شہداد اکبر کو رات کو میٹنگ کی اس کو زمین پر سلاو میں سو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امران خان نے عوام سے جھوٹے وعدے کیے کسی ایک کو گھر اور نوکری نہیں دی نئے پاکستان کی بات کرنے والوں نے عوام کو سرسٹی نہیں دی وزیراعظم شہباز شریف کی پی کے الائی صحافیوں سے گفتگو کہتے ہیں امران خان نے پاکستان کو برباد کر دیا انہیں قوم موف نہیں کرے گی امران خان دن رات نیب پر سوا رہتا ہے نیب الٹا ہو گیا ایک دہلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا ملک دیوالیا ہو چکا پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی دو پیسے کی اہمیت نہیں مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں یہ لوگ اسلامباد مکھیاں مارنے آئیں گے جو لانگ مارچ ہم نے کیے کسی کا باپ بھی وہ ڈیکارٹ نہیں توڑ سکتا پشابر میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا یہ ملک ہم سب کا ہے تمام اداروں کو متفقہ کردار ادا کرنا ہوگا پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی چھ جون تک ملتوی حکومتی ارکان پہنچنے سے پہلے سپیکر کے خلاف تحریک ادمی اعتماد مسترد تحریک پیش کرنے والی ارکان کی غیر موجودگی کے باعث تحریک مسترد کی گئی مسلم اگنون نے سپیکر پنجاب اسمبلی چوزے پرویز الہی کے خلاف دوبارہ تحریک ادمی اعتماد جمع کراتی رانہ مشہود کہتے ہیں سازشی اناسے چاہتے ہیں پاکستان میں استحقام نہ آئے دو ماہ سے پنجاب میں مکروخ کھیل کھیلا جا رہا ہے پرویز الہی کے اوچھے اتکنڈے اب نہیں چلیں گے قانون اپنا راستہ لے گا وزیرعالہ حمزہ شہباس کی زیر صدارت نون لیک اور اتحادی جماعتوں کی عراقین کی مشاورت حمزہ شہباس کہتے ہیں کھیل تماشے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے سپیکر کا کردار عمران نیازی کے ذاتی ملازم جیسا بن گیا عوام ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر بوٹ دیکھے سپیکر پنجاب اسمبلی چوزے پرویز الہی کی زیر صدارت اتحادیوں کا اجلا سپیکر پر اعتماد کی قرارداد منظور پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب میں کسی کی حکومت نہیں ہمارے ایم پی ایس کے حوصلے بلند باپ بیٹے کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے لوٹے کیفرے کردار تک پہنچ گئے صرف ایک دھکا دیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے پنجاب اسمبلی پر پرویز الہی کی غنڈوں کا قبضہ ہے لیگی رہنما عطا تالر کا الزام کہتے ہیں اسمبلی کو سیل کرنا غیر آئینی کام ہے حسر مرتضیٰ بولے ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ایوان کو باغذار کرائیں گے عزمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان کو مضمت کی نہیں مرمت کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈی سیٹ قرار دیے گئے واگی رکنے اسمبلی نمان لنگڑیال بولے حمزہ شہباز کی حمایت کے فیصلے پر قائم رہیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ابحام ہیں اپیل میں ضرور جائیں گے نون لی کے منہرے فروق نے پنجاب اسمبلی فیصل نیازی مصطافی ہو گئے استیفہ سپیکر پنجاب اسمبلی کو دیا فیصل نیازی پی پی دو سو نو خانیوال سے نون لی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے بلیگو رحمان ہی گورنر پنجاب کے لیے موضوع شخصیت تقرری کی جائے وزیراعظم ہاؤس نے ایوان صدر کو دوسری سمری ارسال کر دی صدر اکتیس مئی تک بلیگو رحمان کی تقرری کی توصیق کے پابن اتفاق نہ کرنے پر ایڈوائز اسخد لاغو ہو جائے گی یکم جون کو حکومت بلیگو رحمان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے چین میں پاکستانی طلبہ کے مسائل کو حل کر دیا چین میں کرونا کے باعث پاکستانی طلبہ پابندیوں کی وجہ سے مشکلات سے دو چار تھے سات ہزار پاکستانی طلبہ دو سال تک صدر وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے دفاتر کے چکر لگاتے رہے مگر طلبہ کی ادھوری تعلیم کے لیے دو سال تک کچھ نہ ہو سکا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے طلبہ کے مسائل دو حقوں میں حل کر دیئے پشاور کے مقامی صحافی حماد حسن کا کہنا ہے گزشتہ رات مولانا فضل رحمان کا جلسہ عمران خان کے جلسے کے مقابلے میں تین گناہ بڑا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اپنی جلسے کو بڑا دکھانے کی مہارت ہے عمران خان اپنے جلسے میں لائٹنگ اور ہیلی کیم بہت اہمیہ دیتا ہے مولانا فضل رحمان کو جلسے کے لیے تقنیقی باتوں پر خیال رکھنا ہوگا یاسین ملک کو جیل میں زہر دیا گیا ملنے بھی نہیں دیا جا رہا سہرے تین سال سے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی بلاول بھٹو زرداری پاکستان اور کشمیر کے ہیرو ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پر کیس اٹھائیں مشال ملک کی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کے حمراہ نیوز کانفرنس وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کے حمراہ پریس کانفرنس میں مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک کو 26 تاریخ کو سخت سزا دی جائے گی موڈی سرکار الیکشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہے کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانیاں دودھ کی قیمت میں 24 مئی سے 30 روپے فیلیٹر اضافے کہن دیا قیمت 180 روپے فیلیٹر ہو جائے گی شہر میں اس وقت دودھ 500 روپے فیلیٹر میں فروغ ہو رہا ہے انتظامی نے سرکاری قیمت 120 روپے فیلیٹر مقرر کر رکھی ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل انام میمن کا عبدالسطار ایڈی بی آر ٹی آرنس لائن کا دورہ ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ لیا شرجیل انام میمن کہتے ہیں کتاہی بردارش نہیں کی جائے گی ہر دو گھنٹے بعد رپورٹ پیش کرنے 30 مئی تک کام مکمل کرنے کی ہدایت سندھ میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا کوٹری بیراج میں 79 آشاریہ ایک گدو بیراج میں 76 فیصد پانی کی قلت لوجستان کو بھی 40 فیصد پانی کم مل رہا ہے ملک بھر میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ شارٹ فال 5340 میگا وات ہو گیا بجلی کی طلب 26,049 میگا وات مجموعی پیداوار 19,210 میگا وات کراچی میں 12,12 گھنٹے کے لیے بجلی کے بندش لاہور میں بجلی کی طلب اور اسد برابن شہر کو بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دے دیا گیا گرمی کی شدید لہے نواب شاہ کا پارہ 48 لڑکانہ کا 47 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا سبی جہپباد میں درجہ حرارت 44 دگری سینٹی گریٹ لاہور شکرگھر قصور سیاکوڈ دسکا بہاولپور خیرپور سرحائی چولستان اور دیگر علاقوں میں پاک فوج کے ہیٹ ویف سینٹرز کائیں پاک فوج کے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف موجود مریضوں کے لیے بستر کولر فرس ایس کیٹس اور عدویات کی پراہمی پاکستان اور سری لنکا ومن ٹی موکی کراچی میں پریکٹیس دونوں ٹی میں 24 مئی کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آمنے سامنے ہوں گی پاکستان اور سری لنکا کی کپتان سیریز جیتنے کے لیے پورا زندگی اور پچاس برس تک ریسلنگ کی دنیا میں ناقابل شکست رہنے والے رستم زمان گاما پہلوان کا 144 ماہ یوم پیدائی گوگل کا ڈوڈل گاما پہلوان کے نام موسیقی